اسلام علیکم آداب امید ہے آپ تمام لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے کچھ ہی دیر میں دار ہے دوست یہاں جمع ہو جائیں گے اور آپ سے تفصیلی گفتگو ہوگی گزشتہ روز جو واقعہ آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا آج کے یا سوشل بیڈیا پر آپ کو اس کی گمک سنائی دی ہوگی وہ ستساہی وال کا واقعہ ہے اس بارے میں میں ظاہر ہے آپ کو کیا تفصیلات بتاؤں وہ تمام لوگ جانتے ہیں میڈیا بھی کور کر چکا ہے لیکن اس واقعہ ہے کہ درپردہ کچھ چیزیں ہیں جنہیں ذرا غور سے دیکھنے کی ضرورت ہیں میں چاہوں گا کہ آج اس پر تفصیلی بات ہو دیگر آپ بھی یہاں پہنچتے ہیں میں کچھ چیزیں اور عرض کر دوں جمعیرات کو مجھے لندن جانا ہوگا وہاں ملالا یوسف زائی کے حوالے سے ایک فلم کا پریمیر ہے اس میں مجھے شرکت کا موقع ملے گا اور ہفتے کو میں ہندوستان جاؤں گا جہاں جائپور لٹرچر فیسٹیول میں مجھے شرکت کرنا ہے پھر وہاں جائپور کے ساتھ ہی اجمیر شریف بھی جانا ہوگا پھر نئی دہلی میں بھی بھارتی سیول سوسائٹی کے بہت سارے دوستوں سے ملاقاتیں ہوں گی اور گفتگو یہی ہوگی کہ کس طرح سے جنوبی ایشیا میں امن کا راستہ ہموار کیا جائے اور یہ جو طاقت اور تشدد کا استعمال ہے اس سے کس طرح بچا جائے ہندوستان میں کشمیر کے حوالے سے بھی بات ہوگی اور اسی طرح جو ہندوستان میں مسلمان ہیں وہ اس وقت جس دباؤ کا شکار ہیں اس پر بھی بات کریں گے پھر اپنے ملک کی حالات بھی ان کی نظر کریں گے کہ ہم بھی کس طرح سے آزادی کے بعد آزادی کے باوجود آزاد نہیں ہو پائے اور کون سے ایسے راستے اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے ہمارے خطے میں امن اور بہتری کا راستہ ہموار ہو تو یہ کچھ معاملات رہیں گے جو ہندوستان میں مختلف دوستوں سے گفتگو میں زیرے بحث آئیں گے خاص طور پر انسانی حقوق کی صورتحال ہے یا جو برے صغیر میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک طویل دشمنی کی روداد ہے اس پر بھی بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ راستے سوچے جائیں یا تلاش کیے جائیں جن کے ذریعے کوئی بہتری ہو سکتی ہے یا امن کی طرف ہم جا سکتے ہیں گزشتہ روز کا واقعہ آپ سب کے سامنے ہے جو صاحی وال میں پیش آیا بہت سارے دوگوں کی طرف سے اس پر زبردست رد عمل بھی آیا اور پھر جب سوشل میڈیا پر وہ ویڈیوز اور تصاویر اور خاص طور پر ان بچوں کی تصاویر جن کے سامنے ان کے والدین کو قتل کر دیا گیا وہ بچے بھی زخمی حالت میں ہمارے سامنے تھے ان کی تصاویر بھی اور پھر پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے جس انداز کا رسپونس تھا وہ ٹھیک وہی تھا جو راو انوار کے حوالے سے ریاستی بیانیاں ہیں اور وہ برخال میں اس پر مزید کوئی بات کی جائے تو غیر ضروری ہوگی لیکن عام بات مجھے دو تین کرنا ہے کل ہی کے دن شمالی وزیرستان میں جسور کے علاقے میں ایک بچے کی ویڈیو بھی ہمارے سامنے تھی اور تصاویر بھی جس میں وہ یہ درخواست کرتا وہ نظر آ رہا تھا کہ اس کے باپ اور بھائی کو بے شک نہ چھوڑا جائے لیکن سیکیورٹی فورسز اور خاص طور پر فوج کے جو اہلگار ہیں وہ ان کے گھر آ کے ان کی والدہ اور بہنوں کی تظلیل کا سلسلہ بند کریں لیکن ظاہر ہے ہمارا ایک رویہ ہے اور وہ رویہ خوفناک ہے مجھے کچھ سنجیدہ سوالات کرنا ہے اس وقت آپ سے ایک تو یہ کہ جو ساہی وال کا واقعہ پیش آیا ہے وہ یقیناً گھنونہ اور بہیمانہ ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں ایسا بھی کوئی بازمیر شخص ہوگا جیسے اس کا دکھ نہ پہنچا ہو لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعہ انوکھا ہے کیا یہ واقعہ پہلی بار ہوا ہے اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ کیا یہ واقعہ اگر پنجاب کی جگہ خیبر پختونخواہ یا بلوچستان یا سندھ کے کسی علاقے میں ہوتا یا گلگت بلدستان یا کشمیر میں ہوتا تو بھی کیا ہمیں اتنا ہی دکھ محسوس ہوتا اور سوشل میڈیا پر جتنا شور ہمیں سنائی دیا جس سے حاکموں کی یقیناً کل شب کی نیند تو حرام ہوئی ہوگی کیا ویسی ہی ہم نے نیندیں دیگر علاقوں میں مرنے والے تباہ حال افراد کے حوالے سے بھی ان حاکموں کی کی ہیں تو میرا اس وقت شاید یہاں خاص طور پر جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ شاید یہ اس بات سے اختلاف کریں لیکن سچی بات یہ ہے میں خود پنجابی ہوں سچی بات یہ ہے کہ ہمارا رویہ جب کسی اور علاقے میں کسی اور شخص کے ساتھ ظلم پیش آتا ہے تو اس انداز سے نہیں ہوتا قصور میں زینب بچی کے ساتھ جب جنسی زیادتی کا واقعہ پیش آیا تو پورے ملک کی آواز ایک تھی کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے لیکن ویسے ہی واقعات سندھ میں ہوئے ویسے ہی واقعات خیبر پختونخواہ میں ہوئے تو سوشل میڈیا پر وہ تصاویر جاری ہونے کے باوجود نہ کوئی تصویر وائرل ہوئی نہ کوئی بڑے سطح پر کوئی گفتگو ہوئی نہ کوئی حاکموں کے کانوں پر جھو رہ گئی اور نہ ہی ان کی ندیں آرام ہوئی اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بہاولپور میں ایک تیل کا ٹینکر اسے حادثہ پیش آیا تھا اور اس کے بعد پھر وہاں لوگ غریب لوگ وہ اس ٹینکر سے آئل ٹینکر سے تیل چوری کر رہے تھے اور اس بیچ میں آگ لگ گئی اور وہاں درجنوں افراد مارے گئے ٹھیک اسی دن پارا چنار میں غالباً بم دھماکے کا واقعہ پیش آیا تھا اور اس میں بھی درجنوں افراد حلاق ہوئے تھے لیکن ہمارے میڈیا پر جو گفتگو تھی وہ پارا چنار نہیں تھی ہمارے میڈیا پر گفتگو بھاولپور کا ثانی آئی تھا اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہم ملک کے دیگر حصوں یا وہاں بسنے والے انسانوں کے متعلق کیسی رائے رکھتے ہیں یا ان کے دکھوں کو ہم کتنا اپنا دکھ سمجھتے ہیں ایک اور چیز جو سوچنے والی ہے اور سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ کچھ چیزیں ہیں جس پر آپ کو فخر ضرور کرنا چاہیے اور کچھ چیزیں ہیں جن پر آپ کو فخر نہیں کرنا چاہیے آپ کو ہر اس چیز پر فخر نہیں کرنا چاہیے جو آپ نے اپنی محنت سے حاصل نہیں کی جو چیز فطرت نے آپ کو دی ہو اس پر آپ فخر نہیں کر سکتے اس کو آپ سیلیبرٹ کر سکتے ہیں اسے آپ فخر نہیں کر سکتے مثال کی طور پر آپ اگر خیبر پختونخواہ میں پیدا ہوئے ہیں یا آپ پشتو بولتے ہیں یا آپ بلوچ ہیں اور آپ بلوچی بولتے ہیں یا آپ پنجاب میں پیدا ہوئے ہیں اور آپ پنجابی بولتے ہیں یا آپ سندھ میں ہیں یہ قابل فخر بات نہیں ہے اسے سیلیبرٹ ضرور کیا جا سکتا ہے اس کو مان دیا جا سکتا ہے لیکن یہ قابل فخر بات نہیں ہے قابل فخر بات یہ ہے کہ آپ نے خود کتنا علم حاصل کیا ہے آپ نے خود اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے یا دنیا کے دیگر علاقوں کے لوگوں کے لیے کتنی محنت کی ہے اور ان کے حقوق کے لیے کتنی آواز اٹھائی ہے آپ کو اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ آپ نے اپنے آس پاس کے لوگوں کی زندگیوں میں کتنی تبدیلی پیدا کیا ہے یہ ہے قابل فخر باتیں جو آپ نے خود کی ہوں اپنے زور بازو سے ہمارے ہاں لیکن معاملہ دوسرا ہے ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان پر فخر ہے ہمیں فلان ادارے پر فخر ہے مسئلہ یہ ہے کہ کچھ سوالات خود سے کیا کیجئے میں نے گزشتہ سیشن میں بھی اس بیٹھک کے سیشن میں بات کی تھی کہ ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کو اب بہتر سال ہو چکے ہیں اور آپ نکلیے اور کسی شخص سے پوچھئے کہ گورے کے دور میں ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے ہم نے آزادی لی اور گورے کے جانے کے بعد ایسا کیا ہوا جو ہم پورے فخر سے کہہ سکیں کہ ہم نے خود یہ کر لیا ہے ہمارے ہاں ریلوے ٹریکس گورے کے بچھائی ہوئے ہیں ہمارا عدالتی نظام گورے کا بنایا ہوا ہے ہمارے ہاں بندرگاہ گورے کی بنائی ہوئی ہے ہمارے ہاں سکولوں اور صحت کا نظام وہ بھی گورے کا بنایا ہوا ہے تو بہتر سال میں ہم نے کیا کیا ہے یہ سوال خود سے پوچھیں گے تو شاید ہمیں بہت سارے ہمارے معاملات حل ہو سکتے ہیں یہ فخر کی باتیں یہ ہیں کہ جب آپ خود کچھ کر کے دکھائیں آپ خود سے سوال کیجئے کہ اگر آج گورہ وہاں پر حکمت کر رہا ہوتا تو وہ ہماری کیا حالت ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ گورے سے غلامی ختم کرنے کے بعد آزادی لینے کے بعد ہم نے آزادی کتنی حاصل کی ہے گورے کے دور میں ایسے کون کون سے مظالم تھے جن سے چھٹکارہ ہمیں پاکستان بننے کے بعد مل گیا یہ سوالات ہیں یہ مشکل اور چوبھنے والے سوالات ہیں گورے کے دور میں ہمیں سالمیت کا کون سا خطرہ تھا جو گورے کے جانے کے بعد ستر سال سے قوم کا ماس تک نوچ کے سالمیت کے نعرے لگائے جا رہے ہیں سوال یہ ہے کہ ساہی وال کا واقعہ جو بہیمانہ واقعہ ہے اور جس کی نہ صرف مضمت کرنے کی ضرورت ہے بلکہ اس میں ملوث ایلکاروں کو کسی صورت معاف نہیں کرنا چاہیے لیکن سوال یہ بھی ہے کہ اگر یہ واقعہ اس میں پولس کی بجائے فوج ملوث ہوتی یا کسی اور حساس ادارے کے لوگ ملوث ہوتے تو بھی کیا اتنا ہی آؤٹ کرائے ہوتا اتنا ہی شور مچتا آپ مجھے خود بتائیے کہ بلوجستان میں پیش آنے والے واقعات کی کتنی ویڈیوز یا کتنی تصاویر آپ کے سامنے آئی ہیں اور جو آئی ہیں وہ کتنی بار آپ نے دوسروں سے شیئر کی ہیں ان لوگوں کے دکھ کتنے لوگوں کو آپ نے بتائے ہیں یا کراچی میں مہاجر یا پورے سندھ کی بات کر لیں پورے سندھ میں کتنے ایسے واقعات پیش آئے ہیں جن کو آپ نے سنجیدہ لیا ہے اور ان بچوں کو ان بہنوں کو اپنا اپنے گھر کا فرد سمجھائے کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں خود سے کرنے کی ضرورت ہیں پھر یہ سوال ہمیں خود سے کرنے کی ضرورت ہے کہ راو انوار وہ پچھلے ایک سال سے زائد عرصے سے وہ موجود ہیں ان کو دیا جانے والا پروٹوکال بھی موجود ہے سوال خود سے یہ کیجئے کہ اگر اس انداز کے سنگین الزامات کا سامنا کرنے والے افراد اس انداز کا پروٹوکال حاصل کریں گے تو کیا دیگر اہلکاروں کو یہ تو شہ نہیں ملے گی کہ وہ بھی غیر قانونی کام کر سکتے ہیں میں یورپ کی ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے وزیراعظم صاحب یورپ کی بڑی مثالیں دیتے ہیں یورپ میں ہوتا یہ ہے بلکہ میں پہلے تو ایک واقعہ بتا دوں میں ہر روز صبح اپنے بیٹے محل کو جب کنڈر گارٹن میں چھوڑنے جاتا ہوں اس کی عمر دائرہ ڈیڑھ سال ہے تو وہ بگگی میں ہوتا ہے اور دو بار ایسا واقعہ ہوا کہ جب میں ٹرام لینے کے لیے جس روز میں اپنی گاڑی پر نہیں جا رہا تھا بلکہ ٹرام لے رہا تھا یا پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے اس کی کنڈر گارٹن جا رہا تھا تو ایسا دو مرتبہ ہوا کہ وہاں پر صبح کے وقت ایک پولیس اہلکار اس ٹرام کی جو پٹریاں ہیں اس پر اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کیونکہ اس وقت بچے سکول جا رہے ہوتے ہیں تو یہ احتمال ہوتا ہے کہ پھاٹک گر جانے کے پاوجود بچے پھاٹک کے نیچے سے گزرنے کی کوشش نہ کریں تو اس لیے اس پولیس اہلکار کی وہاں ڈیوٹی ہوتی ہے اس کے پاس اسلیہ بھی ہوتا ہے وہ چوکا چوبند کھڑا بھی ہوتا ہے لیکن جیسے ہی وہاں سے بچے گزر رہے ہوتے ہیں وہ مسکر آ کر ان کی طرف ہیلو بھی کر رہا ہوتا ہے ان کو صبح کی تہنیت بھی دے رہا ہوتا ہے ان کو اچھے دن کی نیک دعائیں بھی دے رہا ہوتا ہے اور خواہشات کا اظہار بھی کر رہا ہوتا ہے دو بار ایسا ہوا کہ میں جب وہاں پر پہنچا تو دوسری طرف سے اس نے مجھے اشارہ کر کے کہا کہ ابھی آپ پھائے جائیں ابھی آپ گزرنے کی کوشش نہ کریں گاڑی کو گزرنے دیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں جب وہ سڑک کروس کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو پولیس والے نے خود گاڑی کو حالانکہ میں جہاں سے کروس کر رہا تھا وہ زیبرا کروسنگ نہیں تھا لیکن پولیس والے نے گاڑی کو روک کے مجھے بگی سمید وہاں سے گزرنے دیا تو جیسے ہی پولیس کا کوئی یورپ میں پولیس کا کوئی شخص آپ کو نظر آتا ہے آپ کو کسی وردی والے کے پاس سے گزرتے یا اس سے کچھ پوچھتے یہ احتمال بھی نہیں ہوتا یہ خوف تو دور کی بات ہے احتمال بھی نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے لئے خطرہ ہو سکتا ہے یہاں پر مسکرہتوں کے تبادلے ہو رہے ہوتے ہیں یہاں یہ پورا احساس ہوتا ہے کہ اس شخص کے جسم پر وردی اور اس کے ہالسٹر میں موجود پسٹول وہ صرف اور صرف میرے تحفظ کے لئے موجود ہیں یہ پسٹول صرف اس وقت باہر آئے گا یا نظام کو کوئی خطرات لاحق ہوں گے تو آپ کو یہاں کسی پولس والے کو کے پاس جاتے ہوئے کچھ پوچھتے ہوئے یا اس کے آپ کی طرف آتے ہوئے کوئی خوف نہیں ہوتا جرمنی کا قانون یہ ہے کہ فوج کے لوگ وہ اسلحے سمیت کسی بھی شہری علاقے میں نہیں آسکتے تو آپ کو کئی دفعہ ایسا نظر آتا ہے کہ کوئی فوجی ہے وہ سفر کر رہا ہے بستہ بڑا سا بستہ اس کے پیچھے ہوگا اور وہ جا رہا ہوگا لیکن ظاہرہ اس کے پاس اسلحہ نہیں ہو سکتا کچھ دن پہلے کی بات ہے بلکہ ان دنوں ہی جرمنی کی مختلف مقامات پر شدید قسم کی برف باری ہوئی خاص طور پر جو جرمنی کے جنوبی عصے ہیں جو پہاڑی علاقہ ہے اور وہاں پر کئی کئی میٹر چھتوں کی اوپر برف تھی اور یہ اعتمال تھا کہ اگر بارش ہوتی ہے بعد میں تو یہ وزن کی وجہ سے یہ چھتیں گر سکتی ہیں اس لیے فوج کو طلب کرنا پڑا لیکن فوج کو طلب کرنے کے لیے جرمنی میں ہر بار پارلیمان سے منظوری لی جاتی ہے یعنی جرمن فوج پارلیمان سے منظوری کے بعد اسے تائینات کیا جاتا ہے اور اس پر بھی یہ قانون بہرحال موجود ہوتا ہے کہ وہ اسلحے کے ساتھ نہیں آئے گی وہ بغیر اسلحے کے پہنچے گی اور صرف امداد کا کام کرے گی اس کے لیے بھی یعنی یہ بغیر اسلحے کے فوج تائینات کرنے کے لیے بھی ان علاقوں کو پہلے آفت زدہ قرار دینا پڑتا ہے یعنی اگر آفت زدہ نہیں ہے علاقہ تو وہاں فوج تائینات نہیں ہو سکتی تو اس کے بعد فوج تائینات ہوتی ہے کیونکہ جرمنی کے اصول کے مطابق یا قانون کے مطابق داخلی سلامتی وہ صرف اور صرف پلس کی زمانت ہے پلس کے اختیار میں ہے اس میں فوج کسی صورت داخل نہیں ہو سکتی اور اسی طرح جو بیرونی سلامتی ہے اس کے لیے فوج ہے اور وہاں پولس کو نہیں رکھا جائے گا تو یہ بنیادی معاملات ہیں جو ہم نے گڑھ مڑھ کر دیئے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے پاکستان کے کئی علاقے ہیں بدوچستان خیبر پختونخواہ گلگت بلدستان ایون کے کشمیر بھی وہاں سلامتی کی ذمہ داری شہری علاقوں میں سلامتی کی ذمہ داری وہ فوج کے حوالے کر دی گئی ہے آپ کو یاد ہوگا 1971 میں ہم نے یہی کام کیا تھا یاد رچی گا جب بھی کسی ملک کی فوج جو بنی ہی نہیں ہوتی اپنے ملک کے لوگوں کے لیے بلکہ وہ بنتی ہی دشمن کے لیے ہے جب آپ اسے اپنے ملک کے لوگوں پر استعمال کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ ظلم کی داستانیں لیکھتے ہیں کیونکہ ایک چیز بنی ہی نہیں ہے اپنی قوم کے لیے وہ بنی ہی دشمن کے لیے ہے تو آپ ایک ایسی طاقت جسے آپ نے دشمن کے لیے تخلیق کیا ہو اسے آپ اپنی قوم پر جب آزمائیں تو اپنی قوم دشمن کی طرح ٹریٹ کی جانے لگے گی اور اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں ہو رہی ہیں اور اس سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاورزیوں کے حوالے سے پچھلے دو ماہ میں یا تین ماہ میں یا ایک سال میں آپ نے کتنی اہم ریپورٹیں تنقیدی ریپورٹیں اپنے میڈیا چینلز پر دیکھی ہیں میں آپ سے اس سوال کر رہا ہوں کہ خیبر پختونخواہ میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے حوالے سے اور خاص طور پر قبائلی علاقوں میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے حوالے سے جن میں سیکیورٹی ادارے ملوث ہوں آپ نے کتنی ریپورٹیں دیکھی ہیں اپنے میڈیا پر یا سندھ میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے حوالے سے کتنی بار میڈیا نے سخت ریپورٹنگ کی ہے تاکہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ قانون کے اندر رہے ہیں قانون توڑے ہیں یہ سوال آپ خود سے ضرور کیجئے یہی سوال لات دار ہے دنیا کے مختلف لوگوں کو مختلف سیول سوسائٹیز کو اپنے اپنے سیکیورٹی اداروں سے اس میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے حوالے سے کتنی گفتگو ہو رہی ہے یا اسرائیل میں فلسطین کے جو زیر قبضہ علاقے ہیں اسرائیل کے پاس وہ ان میں کتنی گفتگو تو نہیں ہو رہی ہوتی اور یہی وہ معاملہ ہے جس پر زیادہ گفتگو کی ضرورت ہے جب تک کہ طاقت کو جب تک کہ فوج پولیس یا دیگر سیکیورٹی اداروں کو قانون کی تحفظ اور شہریوں کی تحفظ اس کی ذمہ داری پر معمور نہیں کیا جائے گا اور انہیں کسی صورت یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ قانون توڑیں یا قانون اپنے ہاتھ ملیں اس وقت تک آپ بربریت ہی دیکھیں گے انسانی معاشرہ یا محذب معاشرہ صرف وہ ہوتا ہے جس میں طاقت پر اختیار صرف حکومت کا ہوتا ہے اور وہ اختیار صرف اس وقت استعمال ہوتا ہے جب اس حکومت کے ذریعے اثر یعنی اس ریاست میں بسنے والے شہری ان کی زدگیوں کو خطرات لائک ہوتے ہیں یا نظام کو خطرات لائک ہوتا ہے کسی گروپ کے پاس کسی مسلح تحریک کے پاس یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ہتھیاروں کا استعمال کر سکے یا رکھ سکے یہ سوالات ہیں ہمارے ہاں آپ کو گڑ تالیبان بیٹ تالیبان بھی نظر آئیں گے ہمارے ہاں آپ کو جتھے بھی نظر آئیں گے ہمارے ہاں آپ کو کال ادم تنظیموں کے لوگ وہ کھالیں جمع کرتے اور ہاتھوں میں اتھیار لیے نظر آئیں گے ہمارے ہاں بہت سارے آپ کو لیٹر نظر آئیں گے مذہبی خاص طور پر جن کے پاس جن کے پاس اپنے ذاتی گارڈ ہیں اور ان کے پاس ممنوع بور کے اصلیہ موجود ہیں تو یہ یہ سوالات خود سے کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب تک آپ یہ سوالات نہیں کریں گے یہ معاشرہ آگے بڑھے گا نہیں صحیح وال واقعے پر رو لیں اچھی بات ہے رونا چاہیے یہ دکھ کا واقعہ ہے لیکن یہ واقعہ اس واقعے پر رونے کا تو اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ یہ سمجھ نہ لیں کہ یہ واقعہ پہلا واقعہ نہیں ہے یہ واقعہ روز کا حصہ ہے یہ اس کی ویڈیو سامنے آگئی تو آپ کو بڑا شور ہو رہا ہے اور بڑا دکھ ہو رہا ہے لیکن بلوچستان میں یا خیبر پختونخواہ میں یا کراچی سمیت پورے سندھ میں اس طرح کے واقعات پر کتنی ویڈیو سامنے آئی ہیں مہاجروں کے حقوق اگر پامال ہوئے تو کتنی ویڈیوز آپ نے شیئر کی ہیں یا سندھی بولنے والوں کے اگر حقوق پامال ہوئے ہیں تو اس کی کتنی ویڈیوز آپ نے شیئر کی کچھ دن پہلے کی بات ہے سسی لوہار کے گھر میں جو رینجرز کا واقعہ کتنے لوگوں نے اس پر شور مچایا ہے کتنی ویڈیو وائرل ہوئی ہے سندھ کے لوگوں کے حقوق کی بات کرنا اگر سندھیوں کا کام ہے مہاجروں کے حقوق کی بات کرنا اگر مہاجروں کا کام ہے پشتونوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے صرف کیا پشتون آوازیں آئیں گے اور بلوچوں کے حقوق کی بات کرنا کیا بلوچوں کا کام ہے کیا باقی پاکستانیوں کو ان کے کوئی دکھ نہیں ہے اسی لیے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اب آپ کو رنگ نسل سے بالہ تر ہو کے جس کے ساتھ بھی زیادتی ہو کرنے والا کوئی بھی ہو وہ سیکیورٹی ادارہ ہو کہ وہ کوئی دہشتگرد ہو کہ کوئی کل ادم تنظیم ہو یا کوئی غیر ملکی طاقت کوئی بھی ہو اس کو کسی صورت میں آپ کو ساتھ نہیں دینا ہے خاموش نہیں ہونا ہے بلکہ یہ سب لوگوں کو آپ نے اپنے گھر کا فرد سمجھنا ہے ان کا رنگ نسل یہ عام نہیں ہے عام یہ ہے کہ وہ انسان ہیں انہیں زندہ رہنے کا حق ہے وہ آپ کے ریاست کے شہری ہیں ان کو آپ کے ملک کے دستور نے تحفظ فرام کیا ہوا ہے اب وہ تحفظ جو جو چھننے کی کوشش کرے گا اسے ہر صورت میں سزا دی جانا چاہیے وہ کوئی بھی ہو یاد رکھئے مظلوم کے ساتھ اگر آپ اس لیے کھڑے ہیں کہ اس سے آپ کا کوئی تعلق کوئی رشتداری کوئی برادری کوئی مسلک کوئی مذہب کا رشتہ ہے تو سمجھ دیجئے کہ آپ مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑے آپ اس رشتداری اس برادری اس مذہب اس مسلک کے ساتھ کھڑے ہیں آپ ظالم یا مظلوم کے ساتھ نہیں ہیں آپ کا اصل مسئلہ مظلوم نہیں ہے یا آپ کا اصل مسئلہ ظلم نہیں ہے بلکہ آپ کا اصل مسئلہ رشتداری ہے ظالم اور مظلوم میں سے مظلوم کے ساتھ کھڑے اگر آپ اس لیے ہیں کہ وہ ظلم سہرہ ہے اور دوسری طرف ظالم ہے بے شک آپ کا اگر آپ اس لیے کھڑے ہیں تو پھر آپ ظالم اور مظلوم ایسے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں اگر آپ ایسے پہ خاموش ہیں تو بھی آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں مجھے ابھی کسی دوست نے میری پرانی نظم ہے مشورہ وہ مجھے بھیجی میں وہ نظم پڑھتا ہوں پھر میں کچھ اور گزارشات کے بعد پھر آپ سے اجازت چاہوں گا مشورہ ہے مجھے میرے احباب کا ہونٹ سیلوں کے خطرہ میری جان کو ہے روشنی کے شکاری ہیں نکلے ہوئے وحشتوں کی ضرورت چھبستان کو ہے وہ جو شمشیر میرے تحفظ کو تھی وہ ہمیشہ میرا سر اڑاتی رہی وہ جو معمور میری حفاظت پہ تھی میری بندوق مجھ کو مٹاتی رہی میں قلم کار تھا جس نے ہر حرف کو اپنی مٹی کی عظمت کا انماں کیا قوم کی سرنگونی کے احساس سے اپنے لفظوں کو وحشت پہ قربا کیا چپ رہا کہ میرے لفظ سچے سہی خلقت شہر پر خوف تاری نہ ہو سوچتا تھا کوئی سوچ کا زاویہ حاکموں کی سماعت پہ بھاری نہ ہو پر میری چپ میں گھر میرا جلتا رہا میری گلیاں کے خبریں اگلتی رہیں میرے اپنے کئی گمشدہ ہو گئے مسخ لاشیں تواتر سے ملتی رہیں سلسلہ حوثناک چلتا رہا شہر جلتا رہا دیس جلتا رہا لوگ مرتے رہے گھر اکھڑتے رہے ایک کے بعد گھر اجڑتا رہا آج سندھو سے فاٹا طلق خون ہے میرے کشمیر بولان سنسانیاں میرے شہروں میں ہیں اسکری ٹولیاں میرے کھیتوں میں اگتی ہوئی گولیاں مشورہ ہے مجھے میرے احباب کا شہر میں زخم پر چیخنا جرم ہے ظالموں کو سہولت مہیا کرو سوچنا جرم ہے بولنا جرم ہے گمشدہ دوستوں کی شکایت نہ ہو مسخ لاشوں پہ کوئی عبارت نہ ہو شیر کہتے رہو گیسو و ظلف کے خاک اڑنے کی لیکن حکایت نہ ہو میرے احباب مجھ کو بتاتے نہیں کیا میرا دیس بس خواب رہ جائے گا ہو جو محدود پنڈی سے لاہور تک کیا میرا ملک پنجاب رہ جائے گا مشورہ ہے مجھے میرے احباب کا ہونٹ سیلوں کے خطرہ میری جان کو ہے اچھا ایک نظم تھی مجھے یاد ہے کیونکہ ابھی وزیرستان کی بات ہو رہی ہے اور ایک دوست نے لکھا بھی تک یاطف بھئی وزیرستان کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی نظم ہو تو تو اس حوالے سے میری ایک نظم ہے جس کا نام ہے واپسی اور اس کا سیاق و سواق یہ ہے کہ کوئی شخص ہے جسے کہا گیا تھا کہ قبائلی علاقوں میں آپ آپریشنز ہو رہے ہیں تو آپ چلے جائیں تو وہ بچارے وہاں کے لوگ جو قبائل تھے وہاں سے نکل گئے وہاں آپریشنز ہوا اور اس کے بعد کہا گیا کہ یہ اب حالہ ٹھیک ہے آپ واپس سے لے جائیں تو ایسے ہی ایک واپس جانے والے کی داستان ہے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ اب وہاں امن ہو گیا ہے اور جس طرح پاکستان میں دیگر علاقوں کے لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ قبائلی علاقوں میں اب بالکل امن ہے تو اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کا نام ہے واپسی میرے وطن میں نئی صبح اگ چکی ہوگی نئے گلاب زمینوں پہ جھک رہے ہوں گے سبا زمین کو چھو چھو کے چل رہی ہوگی میں سوچتا تھا شگو فے کھلے ہوئے ہوں گے یہاں چنار کے پیڑوں کی سبز چھاؤں تلے سبھی مزاج کے موسم کے رنگ دھرے ہوں گے یہاں پھوار سی کرنے چھلک رہی ہوں گی سروں کے صبح کی کرنوں سے رابطے ہوں گے کسی گلی سے ازان کی صدا کی ایک گمک کسی گلی میں سلیموں سے مل رہی ہوگی کہیں پہ رنگ مسررت کے پہن کے ہو لی لباسے فقر کی خوشبو پہ سل رہی ہوگی کسی دریچہ علم و شعور گاہی میں خدا پرست و خدا نا پرست میں باتیں کسی منارہ رقص قلندرانہ سے درون دیدہ مست و علست میں باتیں تنازہ آئے بہم کے فریق جرگوں میں صداے سلح اماید پہ شادما ہوں گے عداوتوں کے علم امن بھر چکا ہوگا قدورتوں پہ مسررت کے کاروان ہوں گے میں گام گام خیالوں سے ہوتا جاتا تھا قدم قدم پہ نئے خواب چلتے ملتے تھے اسے ایک موڑ سے آگے تھی سرزمی میری پہ سانس تھے کہ ابھی سے سلکتے ملتے تھے لرستے ہاتھ کو خواہش تھی در پہ دستک دے کہ کفل خود ہی سبھی بابوا کرے مجھ پر تھی ایک امن کی خواہش سو گھر سے نکلا تھا کہ ایک سکون کا سایہ سپاہ کرے مجھ پر مگر زمین پہ پہنچا تو دیکھتا کیا ہوں ہر ایک شخص کی آنکھوں میں ایک اداسی ہے ہر ایک سمت میں وحشت کا راج رکسہ ہے زمین کے جسم پہ اپنوں سے ناشناسی ہے فضا میں سوگ درو بام چھلنی چھلنی ہے تمام سمت دھوئے کا غبار اڑتا ہے چہار سمت تافن ہے مسخ لاشوں کا زمین کی گود سے بارود اگتا ملتا ہے قبیل فخر کے سر سرنگوں ہیں وحشت سے نگاہِ عزم پہ بارودیت کا ہے پہرا ہے چشمِ نم میں شکایت سی آسمانوں سے خداِ عرش اتر اس زمی پہ چل کے دکھا سپاہیانِ تماشا کے اسلحے کے تلے ہیں اجدہانِ حوصناک جاویدان اب تک شمی میں صبح پہ چھینٹے ہیں تابکاری کے ادھڑ رہے ہیں زمینوں سے خاندان اب تک وہ پیڑ کٹ بھی چکے جن کی سبز شاہوں پر ہزار گیت محبت کے کھلتے رہتے تھے میں لوٹ آیا کہ حکمیں جہاں پنا تھا مجھے مگر پرند ابھی تک یہاں نہیں لوٹے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ میں اب اگلے ہفتے ہندوستان میں ہوں گا تو شاید آپ سے ملاقات نہ ہو سکے کوشش کروں گا اگر ہاں وائی فائی دستیاب ہوا یا کوئی انٹرنیٹ کا سلطہ ہوا تو وہاں سے بھی گفتگو کریں گے کہ وہاں پر مجھے خوشی ہے کہ میں اجمیر شریف کی زیارت کر پاؤں گا اور وہاں ہندوستان میں سیول سوسائیٹی کے لوگوں سے مل پاؤں گا اور کوشش کریں گے کہ وہاں کے لوگوں کے دکھ ان کو سنا جائے اور اپنے لوگوں کے دکھ ان کو بتایا جائیں تاکہ دونوں موالک سیول سوسائیٹی سمجھ سکے کہ یہاں اور وہاں جو طاقتیں یا شرافی عام پر حکمران ہیں اس کو اپنے مفادات سے غرض ہے اس کو نیچے عام عوام سے کوئی غرض نہیں ہے گزشتہ روز عمران خان صاحب نے ملک میں ہونے والے کسی بھی پرتشدد واقعہ کا ذکر نہیں کیا بلکہ ان کی تمام تر توجہ یہ تھی کہ ملک کے مختلف علاقوں کے نظارے کتنے خوبصورت ہیں پاکستان کتنا خوبصورت ہے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے حاکموں کو ستر بہتر سال میں یہ سمجھ نہیں آسکی کہ پاکستان نظاروں کا نام نہیں ہے پاکستان پہاڑوں یا سہراؤں کا نام نہیں ہے پاکستان ریگستانوں کا نام نہیں ہے پاکستان یہاں پر بسنے والے انسانوں کا نام ہے پاکستان یہاں پر موجود ثقافتوں کا نام ہے زبانوں کا نام ہے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ پاکستان کا نام لیتے ہوئے یہاں کے انسانوں کا ذکر ہو یہاں کی ثقافتوں کا ذکر ہو یہاں کی زبانوں کا ذکر ہو ایک نئی تاریخ ہے جو رقم ہو رہی ہے جس میں زمین پر فخر تو سب کر رہے ہیں زمین پر بسنے والوں کو کوئی اپنانے کو تیار نہیں ہے اپنا خیر رکھئے گا آپ سے ضرور بات ہوتی رہے گی آدھاب اسلام علیکم